ایک سو نووے ملین پاؤنڈ سکینڈر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے گزشتہ روز پیستہ محفوظ کیا تھا توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں بھی بانی پی ٹی آئی بھری سائفر اور عدد میں نکاح کے کیسز اب بھی رہائی میں رکاوت ہیں کہ کس کا پاؤں پکڑنا پرے گا قائد ایز بی اختلاف لیکچر دے رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالدستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو انہی کو تو وہ پاؤں پکڑ کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب اسپی اپوزیشن جانتی ہے کس کا پاؤں پکڑنا ہے اسی لیے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتی اپوزیشن پاؤں پکڑ کر سیاست میں زبردستی مداخلت کرا رہی ہے بلاول بھٹو کی قومی سملی میں گھن گرج کہا علی امین گنڈاپور کو کسی اور نے وزیرعالہ بنایا اس کی بہت سیٹنگ ہے اپوزیشن والوں کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو نو مئی کی مافی نہ مانگی تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا بھوگت نہ پڑے گا چیرمن ٹیپلز پارٹی نے کسانوں کے معاشی قتل پر اہدہ صاحب کا مطالبہ کر دیا حکومت فوری مستعفی ہو ملک میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں حکومت کسی طرح بھی ڈلیور نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی کو جس دن پریشانی ہوئی حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ذات دشمنی نہیں اگر عوام نہیں اٹھے تو ہم مسلسل غلامی کے طرف بڑھتے رکھیں گے اب آپ کو ثبوت ترازوں میں شواید دینے پڑیں گے کہ کس نے مدافرت کی کیونکہ مدافرت کی اور کہ شواید آگئے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں نو ورک اس ڈان تل دا پیپر ورک اس ڈان نو ورک اس فنش تل دا پیپر ورک اس ڈان کوئی بھی کام ختم دیتا ہے اب تک کاغذی کارروائی پولی نہ ہو تو اب ابہام بڑھ رہا ہے شک و شبات لوگوں کے دلوں میں آ رہے کہ اس کے پیچھے منتق کیا ہے بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے اب الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا اب اگر کسی نے پگڑی اچھا لی تو پگڑی کی فوٹبال بنائیں گے اور ڈبل پگڑی اچھا لیں گے سنیٹر فیصل وارڈا کی اس سخت تنکی بولے جسٹس بابر ستار کو ایک سال بعد باتیں آدھا رہی ہیں بار بار حساس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے مداخلت کے شواہد دے جج دوہری شہریت کے ساتھ ججز لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا جج خط نہیں لکھتے فیصلے سناتے ہیں سنیٹر تلال چودری کی پریس کانفرنس کہا صحیح اور غلط سزا اور جزا کا نظام سب سے پہلے عدیہ میں ہونا چاہیے ناہلی کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو خود با سٹھ ترے سٹھ پر پورا نہیں اتھرتے خبر پکتن خواہ ہاؤس میں گوورنر فیصل خنین کنڈی کا داخلہ بند وزیراعلا علیہ من گنڈاپور نے اپنے ہی صوبے کے گوورنر کیامت پر پابندی لگا دی گوورنر کی رہائش کا تحویل ملے دی گوورنر اب خبر پکتن خواہ ہاؤس میں این ایک سے استعمال نہیں کر سکیں گے متعلقہ سٹاپ کو اگاہ کر دیا وزیر داخلہ موسی نقوی کی شہید میجر بابر خان کی رہائش کا آمد شہید کے لوہکین سے تازیت کی وزیر داخلہ موسی نقوی نے شہید کے والد کے بلند حوصلے کو سراہا کہا قوم کو آپ جیسے بلند حوصلہ والد پر فخر ہے یوٹیوبر ولاغرز اور سوشل میڈیا سارفین خبردار حتیٰ کہ عزت قانون کو محصر بنانے کے لئے ترمیم ہوگی نئے قانون کے مطابق ایک سو اسی روز میں کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا کیس ثابت ہونے پر تیس لاکھ کی ڈگری جاری کی جائے گی وزیر ترات پنجاب اسما مخاری کی نیس کانفرنس بولی نیا قانون یوٹیوب فیس بوک اور ایکس پر لاغو ہوگا کونسا سرکاری دارہ فروغت ہوگا تفصیلات سامنے آگئی پچیس اداروں کے فہرست قومی سامنے میں پیش پی آئیے سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کنونشن سینٹر اسلام آباد کی نجھکاری کی جائے گی ننڈی پور بلو کی حویلی بہادر اور گھنٹو پاور پلانٹ کے علاوہ بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز نلام ہوگی سرویسز انٹرنیشنل ہوتیل لاہور پی آئیے روز ویلٹ ہوتیل یویورپ ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور فرسٹ ویمن بینک بھی فروغ کر دیا جائے گی دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے یہاں کی خبر یہ کہ ہمارے یہاں گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں کراچی جو گریوین یونجن ہے وہاں پر ہر تیسرے دن یہ خبر آتی ہے کہ کوئی معصوم سات سال کا پانچ سال کا بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا اور اپنی جان دے گیا پندرہ سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں ملا اور اب حالات یہ ہوگئیں کہ جو پانی آلڈی لائنوں میں آتا تھا اس کو بھی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں کراچی کا مصطفہ چالیس پیسد کوٹا جاری ڈومی سال بنا کر لے لیا جاتا ہے نوکلیوں کے لئے کہا جاتا ہے کراچی اور حیدر آباد والے زحمت نہ کریں مصطفہ کمال نے قومی سملی میں آواز اٹھا دی کہا کراچی کی جامعات بروزگار پیدا کرنے والی فیکٹرییاں بن رہی ہیں شہر کو پانی نہیں ملتا آٹھ ہزار کا ٹینکر خریدنے پر آدھے گھنڈے میں پہن جاتا ہے کراچی میں ہر تیسے دن کوئی بچہ گھٹر میں گر کر مر جاتا ہے پاکستان کے میزائل نظام میں ایک اور شہکار کا اضافہ پاک فوج کا فتح ٹو گارڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق چار سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے والا فتح ٹو کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے چیف آف جنرل سٹاف نے فتح ٹو کے تجربے کا مشاہدہ کیا جدید تری نیوگیشن سسٹم کا حامل فتح ٹو گارڈڈ راکٹ سسٹم پاک فوج کے آرٹلری ڈیویجن میں شامل ہوگا بجلے پھر مہنگی کرنے کے تیاریاں بجلے کی تقسیم کار کمپنیز نے فی یونٹ چار روپے سولہ پیسے اضافہ مانگ دیا بجلے کے تارف میں اضافے کے لئے درخواست آئے سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا 23 مئی کو سماعت کرے گا نون فائلرز کے لئے بری خبر بینکوں سے پچاس ہزار سے زائد رقم نکالنے پر مزید ٹیکس لکھے گا ایف بی آر کے ٹیکس کے شرح صفر اشاریہ نو فیصد کرنے کی تجویز نئے مالی سال کے بجٹ میں درامدی گاڑیوں اور لکجری آئیٹمز پر ٹیکس مزید بھڑنے کا انکان ڈو میسائل اور برڈ سیٹیفیکیٹ اب گھروں پر ملیں گے پنجاب میں مریم کے دستک منصوبے کا آغاز نمائندوں کے ریجسٹریشن شروع کر دی گئی نمائندے گھروں میں جا کر فارم پور کرنے سے لے کر دستاویزات کی حتمی ترصیل کے ذمہ دار ہوں گے ہوم دیلیوری کا پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع ہوگا شہری دستک فسیلیٹیٹر ایپ ڈاؤنڈوڈ کر کے ریجسٹریشن کرا سکیں گے اسرائیلی فورسز کے بحشیانہ حملے جاری جبالی اور جنوبی رفع کے علاقوں میں شدید بمباری 24 کھنٹے کے دوران مزید 82 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کے مجموعی تعداد 35173 ہو گئی اسرائیلی حملوں میں 89 ہزار سے زائد افراد زخمی ہو جئے امریکی ریاست ساؤت ڈیکوٹا کی گورنر نے تربوس کی فروغ پر پابندی لگا دی گورنر نے تربوس کے سبز چھل کے سرخ گودے اور سیاہ بیجوں کو فلسطینی پرجم کی علامت سمجھتے ہوئے پابندی آئے کی دوسرے طرف فلسطین کے حامل کارکن سڑکوں پر تربوس کے ٹکڑے تقسیم کر رہے ہیں ادھاکار ڈانشور ڈرامانگار اور پروفیسر شویب ہاشمی کو بچھڑے ہوئے ایک سال بھی گیا پی ٹی وی کے لیے کئی کومیڈی سیریل لکھے بچوں کی تعلیم کے لیے پروگرام اکڑ بکڑ سچ گپ ٹال مٹول اور باؤ ٹرین بہت مقبول ہوئے شویب ہاشمی نامبر شائل فیض احمد فیض کے دامان تھے ادھاکاری چاندار ڈائلوگ بے مصال تنزو مزاہ کو نیا اسلوب دیا ادھاکارہ بچھڑا انساری کو مداہوں کے جانب سے سالگرہ مبارک ٹیلی ویژن کی مقبول ترین ادھاکارہ نے جو بھی کردار نبھایا اسے عمل کر دیا